بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین آیت تیرہ اکتوبر دو ہزار بیس اور میں اس وقت لیسن لگانے والے کاشت کاران سے مخاطب ہوں پلیز گارلک یا لیسن یا جس کو عام زمان میں ٹھوم کہتے ہیں اور جب میں عراق میں گیا تو مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہ بھی یہ لیسن کو عربی میں بھی تھوم ہی کہتے ہیں تھوم سوم کہتے ہیں تو ایک تو سوم ہوتی ہے نا یہ نماز لیکن یہ سوم ہے دوسرا تھوم یا جس کو سوم کہتے ہیں لیسن گارلک میری جان گارلک کی کاشت یہ مہینہ ہے تیرہ اکتوبر ہو چکا ہے اکتوبر کے مہینے میں ہر صورت میں اس کی بواہی مکمل کرتی اور اس میں منظور شدہ جو اقسام ہیں ان کو اینے آر سی والی تو خیر اس کا دفعہ بیج وہ دستیاء بھی نہیں سارے کا سارا بک چکا ہے البتہ جو پنجاب میں اور بیج جو موجود ہے وہ لیسن گلابی ہے اور جی ایس ایک ہے اور دیسی سفید جو وائٹ سفید دیسی سفید اس کو کہتے ہیں وہ یہ آپ اس کی بواہی کریں باقی رہا کہ کیا کرنا ہے پہلے زمین کو اچھی طرح تیار کریں اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھار ڈال کے اچھی بربری کر لیں زمین کو حلول چلا کے سارا کچھ پھر اس کے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانچ پانچ مرلے کے کیارے بنا لینے ہیں کیاریاں نہیں کہوں گا اب بہت سارے پنجابی لوگ ان سے بھی میں مخاطب ہوں اور انڈیا والے وہ بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو سکھ ہیں وہ بھی پلیز وہ کیارے بنا لیں یہاں آپ نے جب جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے کہ بابا جی گرو نانک کا یہ گرو نانک کو تو وہ گرو نانک صاحب میں جائیں گے تو وہاں ایک جگہ ہے اس کا نام ہی کیارہ صاحب ہے وہ کیارے وہ یہ خاصے اس سے متعارف ہیں ایک کیارہ یا کیاریاں یہ بنا لیں پانچ پانچ مرلے کی وہ کیارہ صاحب اس لیے ہے کہ وہاں ہمارے جو سکھوں کے پیشوا یا ان کے گرو ہیں بابا گرو نانک بابا جی گرو نانک جو ہوتے ہیں وہ کھیتی کرتے تھے اور جس کیارے میں کرتے تھے اس کا نام ہی وہ عزت سے احترام کے ساتھ وہ ہر چیز کا جیسے صاحب لگا لیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شرق پر شریف شریف کر دیتے ہیں ہمارا گاؤں ہے بدر تو بدر میں بھی کچھ مزارات ہیں یا جو ان کے مرید ہیں وہ ان کو وہ ہمیشہ کہیں گے بدر شریف ہم جس طرح مدینہ شریف کہتے ہیں اسی طرح جہاں یہ ساری عقیدت کی بات ہے تو میری جان بات ہو رہی ہے پانچ پانچ مرلے کی کیارے کیاریاں وہ ان میں تقسیم کر لیں اپنے زمین کو اور کیاریاں جو ہیں وہ پڑی ہموار ہونی چاہیے ہر کیاری بڑی ہی جیس طرح لیزر لیولر سے ہوتی ہے اس طرح کی ہموار کر لیں اور اس میں لائنوں میں آپ نے یہ پوٹھیاں لگانی ہے یا سیڈ لگانا ہے اس کو یہ گارلک کا اور گارلک کا سیڈ میں یاد رکھیں زمین میں دو سے تین سینٹی میٹر یعنی ایک انچ تک گہرہ اس کو دبا دیں اور اس کی جڑوں والا حصہ زمین میں رہنا چاہیے اور اوپر والا نوخدار حصہ باہر نظر آنا چاہیے باقی میری جان اس کی جڑوں والا جب یہ یہ کر لیں گے تو اس سے اور لیکن پودے سے پودے کا فاصلہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہمارے ماہرین ریکمنٹ کرتے ہیں وہ چار انچ ہے پودے سے پلانٹ پلانٹ ڈسٹنس فور انچز چار انچ رکھیں اور لائنوں کا فاصلہ آٹھ سے دس انچ ہونا چاہیے کیونکہ میرے پروگرام پڑے لکھے اور بچیاں بھی دیکھتی ہیں مجھے سمندری سے بھی یہ کوئسچن آیا تھا تو ان کے لیے بھی میں تھوڑا انگلیش میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے یہ چار انچ رکھنے اور لائنوں کا فاصلہ آٹھ سے دس انچ تک یہ رکھیں باقی بیچ کتنا درکار ہے یہ تین سو سے لے کے چار سو کلوگرام یہ آپ کو بڑے سائز کی پوتھیاں وہ فی اکڑ آپ کو وہ درکار ہیں وہ آپ استعمال کریں اور باقی کھا تو آپ نے پہلے ڈال دی ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو دس بیس جتنے بھی آپ کو ٹرالیاں ملتی ہیں وہ ڈالیں اور ٹنوں کے حساب سے کہیں تو بیس سے پچیس ٹن فی اکڑ ہم گوبر کی اچھی گلی سڑی گوبر کی کھات اس کا میں کہتا ہوں کہ زمین کو بوائی سے ایک مہینہ پہلے اگر ڈال کے اچھی طرح اس کو زمین کے اندر بکھیر کے ملا دیں حل چلائیں تو یہ بہترین ہوتا ہے باقی رہا کیمیائی کھا دیں ان کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے تو کیمیائی کھا دیں کون کون سے ڈالنی ہیں ایک تو یوریا جو ہے بڑی مقبول بھی ہے وہ یوریا آپ کو مل جاتی ہے دو بوری آپ یوریا ڈال لیں اور ڈی اے پی ایک بوری ڈالیں اور پوٹاشیم سنفیٹ دو بوریاں ڈالیں آپ کو اگر اچھی پیداوار حاصل کرنی ہے یعنی فاس فورس پوٹاش اور نصف نائٹروجن یوریا جو ہے خاد کی مقدار پوری نائٹروجن پوری فاس فورس اور پوری یعنی پوری ڈی اے پی اور یہ دو بوری اور دو بوری میں نے یوریا کہا اور ایک بوری ڈی اے پی اور پوٹاش کی دو بوریاں فی ایک اڑی یہ استعمال کرنے فاس فورس اور پوٹاش کی پوری اور آدھی نائٹروجن کی خاد کی بہائی کے وقت آپ نے کرنی ہے اور باقی جو آدھی ہے یعنی آدھی یوریا وہ آپ نے نومبر اور دسمبر کے درمیان یعنی پندرہ نومبر یا پندرہ دسمبر یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ نے یہ ڈال کے پھر آپ پاشی کر دینی ہے یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں باغبان حضرات کے لیے بھی گزارشات کروں گا سارے باغبان حضرات انتظار کرمائیں آج تیرہ اکتوبر دو ہزار بیس چونکہ عام کالز کا سلسلہ میں نے منقطع کیا ہے اور اس کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یورپ اور آور سیز کے لیے چار سے پانچ بجے تک کالز لوں تو اس میں بھی کئی لوگ جو بہت دیر سے ٹرائی مار رہے تھے کر رہے تھے وہ اس وقت کر لیں اگر نہیں ہے تو رات کو میں کشمیر کے لیے کشمیر خاص طور پر وہاں سرنگر بارہ مولا اور دوسرے علاقوں کے جو وہاں میرے ویورز ہیں اور کاشتکاران ہیں ان سے میں انشاءاللہ رات کو رات گئے کوئی نو سے دس انشاءاللہ ان سے مخاطب ہوں گا اس وقت میں اپنا ویٹس ایپ وہ آن کروں گا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے وہ اس وقت میرے ساتھ آن اور جو بھی انڈیا سے اور بھی ہیں ان کو چونکہ کالز مہنگی پڑتی ہیں لہذا ان سے گزارش ہے کہ رات کو مجھے نو سے دس بجے ویٹس ایپ پہ کال کر لیں لیکن جو یورپ والے ہیں وہ رات کو بھی کچھ رہ گئے ہیں ان سے میں معذرت کھا ہوں چونکہ اس وقت ان کی کالز میری ویٹس ایپ کی نہیں دوسرے کال بھی میں نے آن کیا ہوا تھا اس پہ کالز آ رہی تھی تو ان سے میں نے معذرت کر لی تھی کیونکہ میری کال چل رہی تھی کشمیر کے لیے تو کشمیر والے جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دل کے قریب ہیں اور ویسے بھی پاکستان کی شہرک ہیں کشمیر دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ